اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکتب گازی آباد میں عبدالصیفی یعنی بزرگ ویقتی کو جس طریقے سے پیٹا گیا ان کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں نے یہ صاف طور پر کہا کہ جیشرینام کے نعرے نہ لگانے کی وجہ سے جو ہے عبدالصیفی کو پیٹا گیا ہے اور جب عبدالصیفی کی بیان سامنے آئے روتے بھی لگتے ہوئے عبدالصیفی سامنے آئے تو اس بات پر زور دیا گیا کہ آخر کار یہ کس طریقی کی نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور جب پولیس نے چھانبین کی پولیس کی چھانبین میں کچھ الگ ہی کہانی سامنے آئیں جس میں کچھ مسلم یوبک بھی اس میں شامل تھے جہاں پرویش گزر مکھے آروپی ہے تو آدل کا نام بھی سامنے آیا اور جب مسلم لڑکوں کا نام سامنے آیا ہے تو بھارتی اجنتہ پارٹی کا آئی ٹی سیل اور بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ پوری طریقے سے مکر ہو گئے ہیں کیونکہ اب جو ہے مسلم نام سامنے آیا ہے تو تمام طریقے کی بیان بازی کی جا رہی ہے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے سماج کے لوگ تو ہیں ایسا کرتے ہی نہیں ہیں یہ تو پنچر پتر مسلمان ہی ہیں جو ایسا کرتے ہیں آج صبح جب اس خبر کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کمنٹ باکس میں بھی تمام جتنے بھی موڈی بھکت ہیں یعنی کی چونی خور ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی بیان بازی اور تمام گالیوں سے نوازا گیا ہے اس خبر میں مجھے بھی پر اب گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر کب تک اپرادھی کا دھرم دیکھ کر کے لیے ان کے لیے تختی بینر لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے کیونکہ پرویش گجزار اگر اپرادھی ہے جو کی صافتور پر بتایا گیا اور اگر آدل بھی آروپی ہے تو دونوں لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور ایسی مثال قائم ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی ایسی گھٹنا کو انجام نہ دے سکے عبدالصیفی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس گھٹنا کو لے کر کے سوشل میڈیا پر تمام لوگوں نے عبدالصیفی کے لیے آواز اٹھائی اب وہ آواز کو لے کر کے ہی انہی لوگوں کے اوپر سانپردائی کا محول بڑھکانے کا آروپ لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہے جس میں محمد زبیر کا بھی نام سامنے آیا ہے تو وہی رانا آیوب سینئر جنرلسٹ ان کا نام بھی سامنے آیا ہے دی وائر کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو کانگریس نیتا سلمان نظامی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو وہی کانگریس نیتا ایم یو کے چھاتر مشکور عثمانی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے دی نیو انڈین ایکسپریکس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہے تو وہی ڈاکٹر شامہ محمد کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے سبہ نکوی اس میں شامل ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو ہندوستان ٹائمز ڈیلی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے بعد جب مشکور عثمانی کا نام اس میں سامنے آیا تو مشکور عثمانی کا بیان بھی سامنے آیا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈال لیجئے ایک میڈیا ہاؤسز نے کچھ بات کو اٹھایا بلکہ تمام میڈیا ہاؤسز انیان ایکسپریس نے اس بات کو اٹھایا اس بات کو ہندوستان ٹائمز نے آج تک ابی پی انڈی ٹیوی تمام نیو چینل نے اٹھایا لیکن جان بوچھ کر کچھ میڈیا ہاؤسز پر اور کچھ پولٹیکل لیڈرز پر اس طرح کا آڈوپ لگایا گیا کہ آپ لوگوں نے دھارمی کنمات پھلایا جبکہ بہت ہی کلیر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایف آئی آر میں مینشن یہ کیا گیا ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے ویڈیو ڈالا ہے جو مسلیڈنگ ہے ہم نے تو کوئی ویڈیو ڈالا ہی نہیں پہلی چیز دوسری چیز کہ ہم نے ٹیوٹ کیا ہے اور وہ ٹیوٹ ہم نے نیشنل میڈیا میں جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہے اس میں جو خبر چھپی ہے اس خبر کے آدھار پر ہم نے ٹیوٹ کیا اور ہم نے کہا ہے کہ اس وکٹم کو جو ہے جسٹس ملنا چاہیے اور اس طرح سے کسی بھی دھن کے نام پر کسی کا بھی اتفیرن صحیح نہیں ہے اور ہم نے یہ سوال کیا ہے دیش کی سرکار سے کندری کی سرکار سے اور اس پردیش کی سرکار سے کہ کیا آپ کے راج میں اسی اس طرح کی سرکشہ اس دیش کے سب سے بڑے منورٹی تبکے کو مل لائی ہے اور اس سوال کرنے کی وجہ سے ہم نے لوگ کے اوپر افائیر ہوئی ہے ہم اس کو کندریم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار کو کہ ہم آپ کی اس طرح کی جھوٹی افائیر سے اور جھوٹے کیسے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اجیس سنگ بھی فیمس ہیں کبھی پروپرٹی جب کرنے میں کبھی مکان گرانے میں کبھی افائیر کرنے میں تو اس لیے ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہم کل بھی سچائی کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے جب کرونا کال میں جب لوگوں کو اکسیجن نہیں مللا تھا اور کچھ سماج سے بھی جب ملد کرنے گئے اکسیجن سے اور دوائی سے تو سرکار نے ان کے اوپر افائیر کیا ان کی کلکی جبتی تک کے آدیش دے دیا ان کی گرفتار تک کر لیا تو آپ آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ نیائے کے لیے اگر ہم کسی کے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارے اوپر افائیر ہو رہا ہے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ ایک جو اہم بات ہے وہی ہے کہ کل جو نتاشا اور دیوانگنا اور آسیف اکبال تنہاں کو جو بیل مینی ہے اس میں بھی آئی کورٹ نے اس بات کو کلیر کیا اس بات کو بتایا ہے پوری اچھی طرح سے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈیسینٹ کیا ہے اور ڈیسینٹ ڈیسینٹ اور ٹیریسٹ اکٹیویٹی اور دھارمی پورما پھیلانے میں اس پر کیا کہ ڈیفرنس ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے سب کو ملا دیا ہے تو اسی طرح کی کہانی اتر پردیش کی سرکار کر رہی ہے کہ اس کو ڈیسینٹ اور پروٹیس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پروٹیس ہے اور کیا نہیں ہے اتر پردیش کی پولیس نے اس بات کو بھی جات نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے ویڈیو نہیں ڈالا ہم لوگوں سے ٹیوٹ ڈالا ہے اور آج بھی ہمارا وہ ٹیوٹ پبلک دومین میں موجود ہے ہم لوگوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر کے اپنی باتوں کو رکھا ہے امید کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے پرساشن جو ہے وہ اس بات کو سنگیان میں لے گا اور دوبارہ سے اپنی کاروائی کو سہی دھنگ سے کرے گا ٹیوٹر کے اوپر بھی کاروائی کی گئی یہ اپنے اپنے ہسیات پت بات ہے کہ لگاتار جس طرح سے ٹیوٹر کو بند کرنے کی شادش چل رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹیوٹر کو بھی اس میں گھیر کے اور ہم لوگوں کے ساتھ بنا کر ایک بڑا مجھے بنانے کی سرکار کوشش کر رہی ہے جس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی وکٹیم کا اسٹیٹمنٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وکٹیم کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کیونٹ کو اس نے دیا ہے اور بھی چانل کو اس نے دیا ہے اس تمام اسٹیٹمنٹ کو پولیس نے نگلے کر دیا اور پولیس ایک اپنا برجن لے کے آ رہی ہے اور ہم لوگ کے اوپر ایف آئی آر کر رہی ہے کچھ آنترک سورسے سے یہ بھی معلوم چلا ہے کہ مکھبنتری کے آدیش پر یہ سب ہوا ہے یہ سب بلکل نیندنی ہے اس طرح کی بھارتی جنتہ پارٹی اور اُتر پردیش کے مکھبنتری کو بند کرنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پوری گتھی جو ہے اُلشا دی گئی ہے عبدال سمد سیفی کے کیس میں اور جو تھیوری سامنے آئی ہے اس پر لوگ جو ہیں کئی سارے سوال بھی کھڑے کر رہی ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ اگر آر اوپی پرویش گجزر ہے اور آدل ہیں تو دونوں کو دھرم ہٹا کر کے انہیں ایسی سزا دی جانی چاہیے جس کے چلتے آگے ان گھٹناوں کو انجام نہیں دیا جا سکے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتے رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ